بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرسٹیئر میتیمیٹکس اور کیٹی گے بور میں چپٹر نمبر ٹویل کا لیکچر نمبر ٹو کرتے ہیں یہ ہمارا لیکچر نمبر ون ٹوینٹی نائن ہے لیکن چپٹر ٹویل کے لحاظ سے یہ لیکچر نمبر ٹو ہے اس سے پہلے میں نے ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ون پارٹ ون جو ہمارا اس چپٹر کا فرسٹ لیکچر ہے اور ٹوٹل لیکچر میں وہ ون ٹوئنٹی ایٹ نمبر پہ آتا ہے تو آپ نے اس ون ٹوئنٹی ایٹ نمبر لیکچر کو ضرور دینا ہے کیونکہ اس میں وہ تمام اسپلینیشن موجود ہے جو اس ایکسرسائز کو سالف کرنے کے لیے ضروری ہے یہ لیکچر آلڈی بہت لینٹی ہو چکا ہے تقریباً ایک ڈیڈ گھنٹے سے بڑا لیکچر ہے اس لیے اس لیکچر کی جتنے بھی ٹوپکس ہے اور جو ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ون سے پہلے وہ آپ لیکچر نمبر ون ٹوئنٹی ایٹ میں دیکھیں اس میں کچھ بیسک چیزیں میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ ایک سرسائز سالف کرنے میں مدد ملے گی لیکن آپ نے اس لیکچر کو ضرور دیکھنا ہے ہم نے فنکشنز پڑھے ہیں فنکشنز اصل میں کیا چیز ہے فنکشنز ایک رول ہے ایک کرسپونڈنگ ہے ایک مشین ہے جو ایکس کی ہر ایک ویلیو کو وائے کے ساتھ کیا کرتی ہے ریلیٹ کرتی ہے یعنی ہم یہاں پر اس فنکشن میں ہم ایکس کو ویلیو پڑھ کرتے ہیں یہ کوانٹیٹی ہے جو اس پہ یہ فنکشن جو ڈیفائن ہوا ہوگا کچھ آپریشن کرتا ہے کچھ پروسس کرتا ہے اور ہمیں اس ایکس کو وائے میں کنورٹ کر کے دے دیتا ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس کو وائے کے ساتھ کسی رول کے تحت یہ کنیکٹ کر دیتا ہے تو اس کو ہم فنکشن کہتے ہیں چیپٹر ٹویل میں جو فنکشن ہیں اس کو ہم ٹریکنومیٹرک فنکشن کہتے ہیں جو آپ کو ویل نون ہے سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا ٹینجن ٹیٹا کو ٹینجن ٹیٹا سیکن ٹیٹا کو سیکن ٹیٹا یہ سکس ٹریکنومیٹرک فنکشن ہیں یہاں پہ ویریبل ٹی کو میں نے یوز کیا ہے یہاں پہ ایکس ہے اس سے فرق نہیں پڑتا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایف آف تی اس ایکول تو وائ یعنی جس طرح سے آپ کے پاس یہ فنکشن ہے وائی اس ایکول تو سائن ٹیٹا یہ کیا ہے یہ فنکشن اس میں ہم ایک ٹی کو ویلیو پوٹ کرتے ہیں جس پہ یہ سائن کوئی آپریشن کرتا ہے یہ سائن ایک مشین ہے جو اس کو کنورٹ کرتا ہے وائے میں کس طریقے سے جس طریقے سے میں اگر ٹی کی جگہ تھرٹی پوٹ کرو تھرٹی دیگری تو یہ آ جائے گا سائن تھرٹی اور آپ دیکھتے ہیں کہ سائن تھرٹی وہ زیرو پوائنٹ فائف کے ایکول ہے کلپیلیٹر سے اگر آپ نکالیں تو وائے کی ویلیو زیرو پوائنٹ فائف ہے تو اس سائن فنکشن نے کیا کیا اس سائن فنکشن نے ہمیں انگل تھرٹی پوٹ کرنے پر ایک ریشو دی تو وہ کیا ہے وہ زیرو پوائنٹ فائف ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سائن تیتا کیا چیز ہے پرپینڈکولر اور ہائپارٹی نیوز کے درمیان ریشو ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سائن نے اس تھرٹی کو زیرو پوائنٹ فائف کے ساتھ کنیٹ کیا کسی رول کے تحضیح یہ سائن فنکشن یہ ایک رول ہے یعنی اس نے کسی طریقے سے زیرو پوائنٹ فائف میں تھرٹی کو کنورٹ کر دیا یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اینگل تھرٹی ہو تو پرپینڈکولر اور ہائپارٹی نیوز کے درمان ریشو کیا ہوگی زیرو پوائنٹ فائف ہوگی تو یہ ہمارے پاس سکس ٹرگنومیٹرک فنکشن ہیں اس میں دو ویریبل ہیں ایک ایکس ہے اور ایک وائے ہے یہ جو ایکس ہے یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور یہ وائے ڈیپینڈنٹ ہے ہم کوئی بھی ایکس کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں جس کے اوپر یہ فنکشن کوئی آپریشن کرتا ہے اور ہمیں وائے دیتا ہے جو ویلیو ہم پوٹ کرتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ یہاں پہ جو ایکس ہے یا ٹی ہے یہ ڈومین ہوتا ہے ڈومین آف دا فنکشن اور جو آپ کو وائے کی ویلیو ملے گی وہ رینج ہوگا جس طرح سے یہ 30 ڈومین ہے اور یہ 0.5 یہ رینج کی ویلیو ہے اور یہ 30 ڈومین کی ویلیو ہے اب یہ جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں ہم ریل ویلیو فنکشن کہتے ہیں یعنی ہمارا جو فرسٹیئر کا کوئل ہے اس میں جتنے بھی فنکشن ہیں اس میں ہم یہ جو ڈومین پوٹ کرتے ہیں یہ ریل ویلیو پوٹ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی ویلیو بھی ہوتی ہے جو ہم پوٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے ہم نے چپٹر نمبر ایڈ میں پڑا تھا کہ ہمارے پاس اگر یہ فنکشن ہے x پلس 1 اور x مائنس 1 آپ اس میں x کی کوئی بھی ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو y کی کوئی ویلیو ملے گی لیکن آپ x کی ویلیو 1 پوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ 1 پلس 1 اور یہاں پہ x کی جگہ 1 مائنس 1 تو 2 بائی 0 یہ انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے کیونکہ نیچے میتیمیٹک میں 0 کسی بھی صورت میں نہیں آتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈومین ہے اس فنکشن کا ڈومین تمام ریل نمبر ہیں لیکن اس میں سے 1 کو ہم مائنس کرتے ہیں کہ ہم 1 پوٹ نہیں کر سکتے اور جو ہمیں ملے گا اس میں فور ایزامپل ہم 2 پوٹ کرتے ہیں 3 پوٹ کرتے ہیں 4 پوٹ کرتے ہیں اس فنکشن پہ یہاں پہ فور ایزامپل آپ x کی جگہ 2 پوٹ کرتے ہیں تو 2 پلس 1 اور یہاں پہ x مائنس 1 یہ جو 2 بائنس 1 تو آج جائے گا 2 پلس 1 3 اور 2 مائنس 1 1 تو 3 by 1 یعنی 3y کی ویلیو ہے تو یہ ہمارے پاس رہے جاتا ہے تو یہ جو ٹریکنومیٹرک فنکشن ہے اس میں بھی کچھ ڈومین ہے کچھ آپ جو ویلیوز پوٹ کریں گے وہ ڈومین ہوگا جو آپ کو ملے گا وہ رینج ہوگا ہم کون سی ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں کچھ ریسٹریکشن بھی ہیں جس طریقے سے سائن فنکشن جو ہے اس میں ہم ڈومین میں مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک تمام ویلیوز پوٹ کر سکتے ہیں یعنی آل ریل ویلیوز مائنس انفینیٹی اور انفینیٹی تک جو اس کے بیچ میں جتنی ویلیوز آتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آل ریل نمبر تو اس فنکشن سائن تیٹا اور کاس تیٹا کا ڈومین کیا ہے آل ویل نمبر وائے یعنی سائن تی جب آپ اس میں تی کی ویلیو پوٹ کریں گے اور آپ کو جو ملے گا تو وہ وائے کی ویلیو ہے یا سائن تی کی ویلیو ہے تو وہ مائنس ون اور ون کے درمیان ہوگی سائن اور کاس کی میکسیمم ویلیو سب سے بڑی ویلیو ون آتی ہے اور سب سے چھوٹی ویلیو مائنس ون آتی ہے اسی کے درمیان تمام ویلیوز ہوتی ہیں تو یہ جو وائے ہے یہ سائن اور کاس کا مائنس ون سے لے کر ون تک ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس اس دونوں کا رینج ہے اس فنکشن کو دیکھ لیں یہ آپ کے پاس ٹینجنٹ فنکشن ہے وائے ایکوال ٹینجنٹ ٹی اور ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ ٹینجنٹ ٹیٹا جو ہے وہ سائن ٹی ڈیوائیڈڈ بائی کاس ٹین کے ایکوڑے تھے اس فنکشن میں ہم پائے بائے ٹو یعنی نائنٹی پوٹ نہیں کرسکتے اس فنکشن میں ہم ٹو سیونٹی پوٹ نہیں کرسکتے اس فنکشن میں ہم فور فیفٹی دیگری پوٹ نہیں کرسکتے کیون پوٹ نہیں کرسکتے کیونکہ اس کاس نائنٹی پہ زیرو آتا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ انگل پوٹ کریں گے نائنٹی تو سائن نائنٹی ڈیوائیڈڈ بائی کاس اوٹی کی جگہ نائنٹی تو سائن نائنٹی تو ون ہے لیکن کاس نائنٹی زیرو ہے ون بائی زیرو سے تو انڈیفائنڈ آتا ہے اس وجہ سے ہم اس فنکشن میں نائنٹی پٹ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پہ ٹو سیونٹی پٹ کریں تو کاس ٹو سیونٹی سے بھی زیرو آتا ہے فور ففٹی سے بھی زیرو آتا ہے تو ایسی انفائنائٹ ویلیو ہیں جس سے زیرو آتا ہے تو وہ تمام انگلز یا وہ تمام ٹی کی ویلیو جس سے کاس کی ویلیو زیرو آتی ہے وہ ہم یہاں پہ پٹ نہیں کر سکتے اس وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ ٹینجنٹ ٹی یعنی ٹینجنٹ میں جب آپ کوئی ویلیو پٹ کریں گے تو آپ مائنس انفینٹی سے انفینٹی تک کوئی بھی ویلیو پٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹی آپ وہ والی ویلیو پٹ نہیں کر سکتے جو اس ایکویشن کے مطابق ہو یعنی آپ پہ لکھا ہے کہ ٹی اس ناٹ ایکول ٹو ٹو این پلس ون پائی وائی ٹو اور این کیا چیز ہیں این ہیں انٹیجرز یعنی اگر آپ انٹیجرز کا مطلب ہوتا ہے زیرو وان ٹو تری مائنس ون مائنس ٹو مائنس تری یہ تمام انٹیجرز ہیں اب آپ دیکھیں اگر آپ ان کی ویلیو زیرو پٹ کر لیا یہاں دیکھیں ٹی ایز ناٹ ایکول ٹو ٹو انٹو زیرو کلس ون پائی بائی ٹو ٹو ملٹیپلائی زیرو زیرو ون رہ جائے گا ون کو پائی بائی ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا تو پائی بائی ٹو اس کا مطلب ہے آپ ٹی کی کوئی بھی ویلیو پٹ کر سکتے ہیں یعنی پائی بائی ٹو نائن ٹی پٹ نہیں کر سکتے ون پٹ کر لیے تو ٹو ونز آر ٹو اور پلس ون اور ساتھ ہیں پائی بائی ٹو تو یہ بھی آپ ٹی کی ویلیو پٹ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ٹو ونز آر ٹو ٹو پلس ون ٹری پائی بائی ٹو ٹی ایز ناٹ ایکول ٹو ٹری پائی بائی ٹو اگر آپ کاس ٹری پائی بائی ٹو نکالیں گے تو اس سے بھی آپ کے پاس زیرو آتا ہے اور ٹینجنٹ ٹی ایز ایکول ٹو سائنٹی بائی کاس کاس کو زیرو نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر اینڈ کی ویلیوز ہم کچھ بھی پٹ کریں ٹری پٹ کریں فور فائی سیکس یا مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری آپ کے پاس جو انگلز آئیں گے وہ انگلز آپ کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے ٹینجنٹ انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے رینج نہیں آتا وائی کی ویلی نہیں آتی اس لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ ڈومین میں مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک ویلیو پٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹی ناٹ ایکول ٹو ٹو این پلس ون این بائی ٹو اس ایکویشن کے مطابق جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے اس کے مطابق جو انگلز آئیں گے یا جو ویلیوز آئیں گے وہ آپ کو نہیں کر سکتے ہیں رینج ٹینجنٹ ٹی یا وائی کا رینج مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے اب ہے کو ٹینجنٹ کو ٹینجنٹ ٹی کو ٹینجنٹ اصل میں ہوتا ہے کاس ٹی بائی سائن ٹی کو ٹی کی جگہ آپ مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک تمام ویلیوز پر کر سکتے ہیں مائنس انفینیٹی اور انفینیٹی کے درمیان جتنی ویلیوز بھی ہیں یعنی تمام ریال نمبر لیکن ٹی کی ویلیو آپ اس ایکویشن کے مطابق جو ویلیوز آتی ہیں وہ پٹ نہیں کر سکتے ٹینجنٹ ایکوڈ ٹینجنٹ کیا چیز ہے کیا مطلب ہے یعنی اگر آپ اینج زیرو لیتے ہیں تو ٹینجنٹ ایکوڈ ٹو کیونکہ اینج زیرو تو پائے بھی ساتھ زیرو ہو جائے گا آپ سائنج زیرو پٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کاس زیرو ون ہوتا ہے لیکن سائنج زیرو زیرو تو ون بائے زیرو سے انڈیفائن آتا ہے تو آپ کوئی بھی ویلیو پٹ کریں لیکن زیرو پٹ نہ کریں اگر ان کی ویلیو آپ ون لیتے ہیں تو ون ملٹیپلائی پائے آپ یہاں پہ پائے پٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کاس پائے دیوائیڈ بائی سائن پائے کاس پائے تو آپ کو پاس مائنس ون ہے لیکن سائن پائے پھر زیرو ہے تو یہ پھر انڈیفائن آتا ہے تو آپ وہ تمام ویلیو پٹ نہیں کر سکتے جو اس ایکویشن پہ پوری اتتی ہیں یعنی ٹو پائے پٹ نہیں کر سکتے اگر ان کی جگہ آپ ٹو لکھیں ان کی جگہ ٹری پائے پٹ نہیں کر سکتے فور پائے سکس پائے اگر آپ ان کی ویلیو مائنس لیتے ہیں تو مائنس پائے مائنس ٹو پائے مائنس ٹری پائے یہ تمام ویلیو آپ پٹ نہیں کر سکتے ہیں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے مائنس انفنیٹی سے انفنیٹی کے درمیان اسی طریقے سے یہ جو سیکنٹی ہے وائی اس ایکل ٹو سیکنٹی سیکنٹ ہوتا ہے ون بائی کاس اور یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ٹینجنٹ ٹی اس ایکل ٹو سائنٹی بائی کاس تو ہم یہاں پر کاس ٹی ٹی میں کوئی بھی ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں مائنس انفنیٹی سے انفنیٹی کے درمیان لیکن اس ایکویشن پہ جو ویلیوز آتی ہیں ٹو اینڈ پلس اینڈ پائے بائی ٹو اینڈ بیلانس ٹو وہ پوٹ نہیں کر سکتے جس طرح میں نے آپ کو ٹینجنٹ میں کہا تھا کہ یہ والے انگلز آپ پوٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک ہی چیز ہے کیونکہ ٹینجنٹ میں بھی کاس دی نومینیٹر میں ہے اور سیکنٹ میں بھی کاس دی نومینیٹر میں ہے تو آپ وہ ویلیو پوٹ نہیں کر سکتے فور ایزامپل این آپ فور لینے تو فور ٹوز آر ایٹ پلس ون نائن پائے بائی ٹو آپ ٹی کی ویلیو پوٹ نہیں کر سکتے اس ایکویشن پہ جو پوری نہیں اترتی اس طرح تو وہ تمام باقی ویلیوز آپ یہاں پوٹ کر سکتے ہیں سیکنٹ کا رینج کیا ہے why is greater than equal to one اور why is less than equal to minus one یا why کی دیکھ آپ سیکنٹی بھی لکھے کیونکہ why سے کنٹی کا equal ہے تو سیکنٹی کا جب بھی رینج آئے گا وہ one آئے گا یا one سے بڑی ویلیو آئے گی یا minus one آئے گا یا minus one سے چھوٹی ویلیو آئے گی 1 سے بڑی ویلیو یعنی 1 2 3 4 5 سب آ سکتا ہے مائنس 1 سے چھوٹی بھی آ سکتے ہیں مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 مائنس 1 بھی آ سکتا ہے لیکن مائنس 1 اور 1 کے درمیان جو ویلیوز ہیں اس طریقے سے 0 ان کے درمیان ہے 0.1 ہے 0.2 ہے مائنس 0.1 ہے یہ تمام ویلیوز کبھی بھی رینج میں نہیں آئیں گی کو سیکنٹ کا جو ڈومین ہے وہ مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک ہے کو سیکنٹ تھی وائی اس ایکل تو کو سیکنٹ تھی اور کو سیکنٹ ہوتا ہے 1 بائی سائن اب یہاں پہ ڈینومینیٹر میں سائن ہے اور کو ٹینجنٹ تی میں بھی آتا ہے کاس تھی ڈیوارڈڈ بائی سائن تو سائن نیچے ہے اس لیے ہم وہ والی ویلیوز جان پوٹ نہیں کر سکتے جس سے سائن میں وہ ویلیو پوٹ کرے ہمارے پاس 0 آجائے تو پھر یہی ریسٹریکشن ہے کہ آپ تی کی کوئی بھی ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں لیکن تی ناٹ ایکل ٹو این پائے اور این کیا چیز ہے وہ انٹیجر ہے فوریزامپل ایک انٹیجر زیرو ایک انٹیجر ہے تو این کی جگہ زیرو پوٹ کرے تو زیرو مٹیپلائے پائے سے کیا آتا ہے زیرو تو آپ وین بائی سائن زیرو پوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سائن زیرو ہے زیرو یہ انڈیفائنڈ آجاتے ہیں جو ویلیوز اس ایکویشن کے مطابق آتی ہیں وہ آپ یہاں پوٹ نہیں کر سکتے ہیں باقی آپ کوئی بھی ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں اور کو سیکنڈ کا رینج بھی سیکنڈ کی طرح کو سیکنڈ کا رینج گریٹر دن ایکول ٹو ون آتا ہے یا لیس دن ایکول ٹو مائنس ون کو سیکنڈ کا رینج ون آ سکتا ہے ٹو، ٹری، فور، فائف آ سکتا ہے مائنس ون آ سکتا ہے مائنس ٹو، مائنس ٹری لیکن مائنس ون اور ون کے درمیان انفائنائٹ ویلیوز ہے یاد رکھیں کہ مائنس ون اور ون کے درمیان بہت ساری مائنائٹ ویلیز ہیں کیونکہ ریل نمبر تو زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون بھی ایک ریل نمبر ہے آپ یہ یہ ویلیو بھی آپ لے سکتے ہیں تو مائنس ون سے ون تک جتنی بھی ویلیز ہوں گی وہ کبھی بھی اس کے رینڈ میں نہیں آگے اب جلدی جلدی ایک اور ٹاپک بھی سمجھ لیتے ہیں وہ ہے پیریڈ آف دا فنکشن یاد رکھیں کہ سائن تیٹا کاس تیٹا اور اس کے ریسی پروکل سیکنڈ کا ریسی پروکل ہے کو سیکنڈ تیٹا اور کوس کاس تیٹا کا ہے سیکنڈ تیٹا یہ اپنی ویلیوز کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے فور اگزامپل سائن تھرٹی سائن تھرٹی کیا ہے سائن تھرٹی ہے زیرو پوائنٹ فائل سائن تھرٹی پلس تری سکسٹی ڈگری یہ سے کتنا آتا ہے سی آتا ہے تری نائنٹی ڈگری تو تری نائنٹی ڈگری پہ پھر زیرو پوائنٹ فائل تو سائن اپنی ویلیوز کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے کتنے اینگل کے بعد ٹو پائی کے بعد سائن تیٹا کاس تیٹا کوسیکن تیٹا سیکن تیٹا اپنی ویلیوز کو ٹو پائی کے بعد ریپیٹ کرتا ہے جو بھی سائن کی ویلیو ہو فور اگزامپل سائن تیٹا ہے اس کے ساتھ اگر آپ ٹو پائی ایٹ کریں تو یہ سائن تیٹا کے ہی ایکل ہوتا ہے یہ یہ فنکشن اپنی ویلیوز اس کو ٹو پائی کے بعد یعنی تھری سیسٹی انگل کے بعد ریپیٹ کرے گا اس طرح میں نے کہا کہ سائن تھرٹی سائن تھرٹی ریکھیں یہ سائن تھرٹی جب یہ رے واپس یہاں پہ آئے گی تھری سیسٹی کے انگل کے بعد تو دیکھیں سائن یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں تری سکسٹی ہے اور یہ تھرٹی تو تھری نائنٹی کے اوپر پھر زیرو پوائنٹ فائف آئے گا آپ کلکلیٹر سے دیکھ لیں پھر اپنا ایک چکر اور کاٹے گا تو تری نائنٹی اور تری سکسٹی سیون فیفٹی کے اوپر اگر آپ سائن سیون فیفٹی لے اس سے پھر زیرو پوائنٹ فائف آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی ویلیو کو پھر ریپیٹ کرے گا تو اس وجہ سے سائن تیٹا کاس تیٹا سیکن اور کوسیکن اس کا پیریڈ کیا ہے ٹو پائے ہے لیکن ٹینجن ٹیٹا اور کوٹینجن ٹیٹا یہ اپنے آپ کو پائے انگل کے بعد بھی پیٹ کرتا ہے یعنی ٹینجن ٹیٹا پلس پائے کس کے اقل ہوگا ٹینجن ٹیٹا اس وجہ سے ٹینجن ٹیٹا اور کوٹینجن ٹیٹا کا جو پیریڈ ہے وہ پائے ہے یہ میں نے اس لیکچر سے پہلے جو لیکچر نمبر ون ٹونٹی ایتھ ہے اس میں اور ڈیٹیل سے بھی سمجھایا ہے تو آپ اس لیکچر کو ضرور دیکھیں یہاں پہ یہ لیکچر سے بہت زیادہ لینٹی ہو جائے گا اب ہم اپنی سرسائز ساتھ کریں اب یہ قویسٹن ون کا پہلا پارٹ ہے ہم نے اس کا ڈومین رینج اور پیریڈ فائنڈ کرنا ہے فرسٹ ہے ڈومین اب اگر آپ سمپل سائن کا ڈومین دیکھیں تو مائنس انفینیٹی اور انفینیٹی کے درمیان ہے وی نو دیکھیں تو مائنس انفینیٹی اور انفینیٹی اس کے درمیان ہے لیکن ٹی تو یہاں پہ اب 3 ایکس ہے تو ایف ٹی ایکل ٹو 3 ایکس تو یہاں پہ ہم پوٹ کر لیں گے ڈومین آف سائن 3 ایکس تو یہ آ جائے گا مائنس انفینیٹی اور اب ٹی کی جگہ ہم یہاں پہ 3 ایکس پوٹ کر لیں کیونکہ ہمیں تو ایکس کی ویلو پوٹ کر نہیں ہوتی یہاں پہ کہ ہم ایکس کی کیا ویلو پوٹ کریں تو اس کو یہاں سے 3 ہٹانے کے لیے پوری ایکویشن کو ڈیوائیڈ بائی 3 کر لیں تو مائنس انفینیٹی کو اگر 3 پہ ڈیوائیڈ بھی کر دیں تو اس سے انفینیٹی پہ تو کچھ فرق پڑتا نہیں ہے اس 3 ایکس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو کینسل یہاں پہ ایکس رہ جائے گا اور پائی اور انفینیٹی کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو اس سے انفینیٹی ہی آئے گا تو ڈیوائیڈ آف سائن 3 تی ہمارے پاس ہے فروم مائنس انفینیٹی ٹو انفینیٹی لیکن ہمارے پاس یہ 3 بھی ہے یاد رکھیں کہ یہ 3 جو ہے یہ ڈیوائیڈ پہ فرق نہیں ڈالتا کیونکہ ہم نے تو ایکس یہاں پہ ویلو پوٹ کرنی ہے اس لیے 3 سائن 3 ایکس کا ڈیوائیڈ بھی یہی ہوگا مائنس انفینیٹی ٹو انفینیٹی ڈیوائیڈ آف 3 سائن 3 ایکس ایس آلسو مائنس انفینیٹی اور انفینیٹی کے درمیان ہوگا یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آل ریل ویلیوز آل ریل ویلیوز یا آر آر کا مطلب ریل نمبر اس میں ہم کوئی بھی ریل نمبر پوٹ کر سکتے ہیں اب ہے رینج اس کا رینج تو دیکھیں رینج ہمارے پاس سائن ٹی ہمارے پاس مائنس ون اور ون یہاں پہ اس کا رینج ہے مائنس ون سے لے کر ون تک اگر ٹی بیلانگس ٹو ڈومین آف اس کو لکھتے اس طرح ہے کہ ٹی بیلانگس ٹو ڈومین آف سائن ٹی اس میں یہ جو ٹی ہے یہ جو ہم یہ ٹی پوٹ کرتے ہیں یہ تو اصل میں ڈومین ہے تو اگر ٹی بیلانگس ٹو ڈومین آف سائن ٹی ہے تو رینج کہاں سے کہاں تک ہوگا مائنس ون گریٹر دین ایکل ٹو سائن ٹی لیس دین ایکل ٹو ون تو رینج ہمارے پاس مائنس ون سے ون تک ہے اگر اس میں ٹی کیا ہے ڈومین ہے بیلانگ ٹو ڈومین آف سائن ٹی سائن ٹی کے ڈومین کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن یہاں پہ تو اب ٹی کی جگہ تھری ٹی ہے ایف ٹی ایکل ٹو تھری ایکس تو پھر رینج کیا ہوگا مائنس ون گریٹر دین ایکل ٹو سائن ٹی کی جگہ تھری ایکس پوٹ کریں اور لیس دین ایکل ٹو ون لیکن اب تو یہاں پہ تھری بھی ساتھ ہے تو ہم کیا کریں گے اس پوری انیکویلٹی کو تھری سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ملٹیپلائی بائی تھری تو یہ آجائے گا بائنس تھری گریٹر دین ایکل ٹو تھری سائن تھری ایکس اور لیس دین ایکل ٹو تھری تو تھری سائن تھری ایکس کا رینج مائنس تھری تو تھری ہے دہ رینج آف تھری سائن تھری ایکس ایکس مائنس تھری اور تھری یہ ویلیو اور اس کے درمیان جتنی ویلیو ہیں وہ اس کا رینج ہوگا اب اس کا پیریڈ فائن کرنا ہے تو پیریڈ کا فارمولہ یہ ہے کہ پیریڈ آف ایف آف کی ایکس وہ ایکل ہوتا ہے پیریڈ آف ایف آف ایکس ڈیوائیڈ بائی کی کی یہ والی اب آپ کے پاس جو فنکشن ہے پیریڈ آف تھری سائن تھری ایکس کا پیریڈ کیا ہوگا پیریڈ آف ایف آف ایکس سیمپل فنکشن ایف آف ایکس ہمارے پاس سائن ایکس ہے تو پیریڈ آف سائن ایکس پیریڈ آف سائن ایکس ڈیوائیڈ بائی کی تو سائن ایکس کا پیریڈ میں آپ کو بتایا کہ وہ ٹو پائے ہے اور کی یہاں پہ تھری ہے تو پیریڈ آف تھری سائن تھری ایکس کیا ہوگا ٹو پائے بائی تھری اب ہم نے اس فنکشن کا ڈومین فائن کرنا ہے ڈومین تو اب دیکھیں ٹینجنٹ کا جو ڈومین ہے وہ مائنس انفینیٹی تو انفینیٹی ہے اس کے درمیان ویلیوز ہیں لیکن ہم ٹی کی جگہ یہ والی ویلیوز پوٹ نہیں کر سکتے جو اس ایکویشن کے مطابق ٹرو ہوں گی تو ڈومین آف ٹینجنٹ ٹی وہ ہے منس انفینیٹی گریٹر دن ٹی ان انفینیٹی یہ ہے لیکن اس میں یہ ریسترکشن ہے کہ یہ ٹی ناٹ ایکوال ٹو 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 اور ن ہمارے پاس ہوگا انٹیجر لیکن اب ٹی کی جگہ کیا ہے ون بائی ٹو ایکس ہے ایف ٹی ایکوال ٹو 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 ایکس تو پھر ہم یہاں پہ ٹی کی جگہ ون بائی ٹو ایکس پٹ کریں گے مائنس انفینیٹی گریٹر دن ون بائی ٹو ایکس لیس ون بائی ٹو ایکس ناٹ ایکل ٹو این پلس ون پائی بائی ٹو کیونکہ ویلی تو ہم ایکس میں پٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ون بائی ٹو ہٹائیں گے تو اس پوری انیکویلیٹی کو ٹو سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے مائنس انفینیٹی کو یہی آئے گا یہاں پہ جب ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ یہ ٹو اور یہ ٹو آپس میں کینسل تو صرف ایکس رہ جائے گا اور یہاں پہ ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو انفینیٹی ہی آئے گا اس جگہ کو بھی ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے دیکھیں جب اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹو اور ٹو کینسل یہاں پہ ایکس آجائے گا ناٹ ایکول ٹو ٹو این پلس ون اور پائی بائی ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹو اور ٹو کینسل یہاں پہ پائی یعنی ہم کہیں گے کہ دومین آف ٹینجنٹ ون بائی ٹو ایکس یہ یہ تمام ریال نمبر ہو سکتے ہیں آل ریال نمبر مائنس لیکن اس میں سے ہم یہ والی ویلو مائنس کریں گے ایکس سج دیٹ ایکس is ایکول ٹو ٹو این پلس ون پائی اور این کیا چیز ہے این انٹیجر سے تو این کی ویلیو جو ایکس کی ویلیو جو اس ایکویشن کے مطابق ہوں گی ایکول ہوں گی وہ ہم اس میں سے نکال لیں گے باقی تمام ریال نمبر پوٹ کر سکتے ہیں اب رینج ہے رینج آپ دیکھیں مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک ہے فار آل ٹی بیلانگ ٹو ڈومین آف ٹینجنٹ ٹی انہی ٹی میں ہم جو ویلیو پوٹ کرتے وہ ڈومین ہوتا ہے تو رینج کیا ہوگا رینج مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک کوئی بھی ویلیو آ سکتے ہیں لیکن ٹی تو ہمارے پاس ون بائی ٹو ایکس ہے اف ٹی ایکل تو ون بائی ٹو ایکس تو اب ہم یہاں پہ ٹی کی جگہ ون بائی ٹو ایکس پوٹ کریں ہنس مائنس انفینیٹی ٹینجنٹ ٹی کی جگہ ون بائی ٹو ایکس رینج آف ٹینجنٹ ون بائی ٹو ایکس یہ تمام ریل نمبر ہے مائنس انفینیٹی ٹو انفینیٹی یعنی بیٹوین مائنس انفینیٹی اور انفینیٹی یہ تو ریل نمبر آتے ہیں تو رینج اس کا ریل نمبر ہے یعنی ہمیں کوئی بھی ریل نمبر مل سمتا ہے اب پیریڈ ہے of f of k x is equal to period of f of x divided by k اب یہاں پہ ہمارے پاس period of کیا ہے tangent 1 by 2 x is equal to period of f of x یعنی period of tangent x divided by k period of tangent x pi ہے تو pi اور k کی value دیکھیں یہاں پہ 1 by 2 ہے pi اور 1 by 2 کو میں 2 by 1 لکھ سکتا ہوں pi کو 2 سے multiply کریں تو 2 pi by 1 یعنی 2 pi تو tangent 1 by 2 x کا period کیا ہے 2 pi where اس میں یہ k جو ہے کیا ہے 1 by 2 2 ہے 2 2 secant t کا domain ہے minus infinity اور infinity کے between اور t کی value not equal to n theta یہ اس کا domain ہے domain of cosecant t t لیکن t not equal to n pi اور n کیا ہے n integers if لیکن t to 2 x t is equal to 2 x then domain of cosecant 2 x is minus infinity t کی جگہ 2 x put کر لیں گے اور infinity یہاں پہ بھی t کی جگہ 2 x 2 x is not equal to n pi n belongs to integers لیکن value تو x میں put کرتے ہیں تو x کی کیا value ہم put کریں گے تو تمام inequality کو 2 پہ divide کر دیں divide by 2 تو minus infinity کو 2 پہ divide کریں تو اس سے فرق نہیں پڑتا 2 x کو 2 پہ divide کریں گے تو x اور یہاں پہ infinity کو 2 پہ divide کریں گے تو یہ infinity آئے گا اس 2 x کو 2 پہ divide کریں گے تو x آئے گا not equal to n pi کو 2 پہ divide کریں گے تو n pi by 2 n belongs to integers so اس کا domain بھی minus infinity to infinity ہے لیکن n pi by 2 اس میں put نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ domain of cosecant 2 x all real numbers ہیں minus x such that x is equal to n pi by 2 یہاں پہ پھر آپ is equal to لکھیں گے کیونکہ آپ اس سے minus کر رہے ہیں x کی یہ والی value n pi by 2 کے equal نہیں ہونی چاہیے n belongs to that اب ہم اس کا range find کرتے ہیں تو range ہمارے پاس y is greater than equal to 1 and y is less than equal to 1 than equal to 1 or cosecant t is less than equal to minus 1 since for t belongs to domain of cosecant t to cosecant t greater than equal to 1 or cosecant t less than equal to minus 1 if t is equal to 2 x تو یہاں پہ کیوں کہ ہمارے پاس t کی جگہ 2 x ہے تو cosecant 2 x is greater than equal to 1 or cosecant 2 x is less than equal to minus 1 تو اس کا جو range ہوگا range of cosecant 2 x یعنی وہ تمام real number ہیں اس کے range میں تمام real number آ سکتے ہیں لیکن 1 سے بڑی value آئے گی اور minus 1 سے چھوٹی minus 1 اور 1 کے درمیان جو value ہوتی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے اس کے range میں 1 یا 1 سے بڑی values ہیں اور minus 1 یا minus 1 سے چھوٹی value minus 3 minus 4 minus 5 لیکن minus 1 اور 1 کے درمیان values شامل نہیں ہیں اب اس کا period ہے تو period of f of k x ہمارے پاس ہوتا ہے period of f of x divided by k یہ formula ہے تو period of cosecant 2x یہ ہمارے پاس ہوگا period of f of x اس وقت ہمارے پاس cosecant x ہے اور divided by k cosecant x کا period 2 pi اور k کی وقت یہ 2 ہے تو یہ اور یہ cancel تو period of cosecant 2 x is pi where where is k جو ہمارے پاس 2 ہے cos 4x اس کا domain find کرنا کرنا تو domain cos t کا ہے between minus infinity to infinity we know that domain man man of cos t minus infinity greater than t less than infinity if لیکن t تو ہمارے پاس 4x ہے تو ہم یہاں پہ t کی جگہ 4x find کریں گے domain of cos 4x is minus infinity اب t کی جگہ یہاں پہ 4x پر کر لیں گے اور infinity کیونکہ ہم نے value x پہ پٹ کر نہیں ہوتی ہے تو یہاں سے 4 ہٹ آئیں گے divide by 4 تو minus infinity کو 4 پہ divide کریں گے تو یہ infinity آئے گا 4x کو 4 پہ divide کریں گے تو x اور infinity کو 4 پہ divide کریں گے تو infinity تو اس کا domain بھی یہی آتا ہے domain domain of cas 4 x یہ تمام real numbers کچ بھی پٹ کر سکتے ہیں range range minus 1 to 1 ہے we know that for all t belongs to domain of cas t range ہمارے پاس آتا ہے minus 1 اور 1 کے درمیان یا 1 minus 1 سے 1 تک اب t کی جگہ ہم 4x پٹ کریں گے if t is equal to 4x and minus 1 t کی جگہ 4x اور 1 تو اس کا جو range آئے گا range of cas 4x وہ minus 1 اور 1 تک ہے minus 1 سے 1 کر یا اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اس کا جو range ہوگا range of cas 4x وہ تمام y کی values ہیں یعنی y such that اور y جو ہے minus 1 اور 1 کے درمیان ہے اور یہ y belongs to real لگ اب میں یہ فارمولا نہیں لکھتا بس دارے کے لکھوں گا کہ period of cas 4x تو وہ ہوگا گا of cas x divided by k تو cas x کا period ہمارے پاس 2 pi ہے اور k کی value 4 ہے جو x کے ساتھ جو value ہوتی ہے وہ k ہے 2 1 2 2 2 2 2 pi by 2 so period of cas 4x is pi by 2 where اس میں یہ k ہے یہ 4 ہمارے پاس 7 by 2 cot 2 pi x by 3 یہ part number 5 ہے اس کا بھی ہم نے domain range اور period find کرنا ہے پہلے domain domain اس کا domain cotangent کا between minus infinity and infinity ہے لیکن t not equal to n t ہے domain of cotangent t minus infinity اور infinity کے درمیان lakin t ki value not equal to n pi and kya chizhe n ہمارے pas integer se if t is equal to 2 pi by 3 2 pi by 3 then domain and half or tangent 2 pi by 3 x x b hai this this is this is what kya ho go minus infinity t ki jaga put 2 pi by 3 x or less than infinity t ki jaga put 2 pi by 3 x not equal to n pi l l l n pi kya multiply kerna hai 3 by 2 pi to ye pi or pi cancel x not equal to 3 by 2 n or n kya chih hai n is integer so to har par cot 2 pi x by 3 ka domain here at l 7 by 2 bhi hai so 7 by 2 se fark nai pard ta us ka domain bhi jayi ho ka ki value to hum yaha put kya x ki value hem n kya put kya x ki value minus infinity say infinity ke dher mian goi bhi value put kya kya 7 7 by 2 کو tangent 2 pi x by 3 یہ بھی یہی ہوگا minus infinity سے infinity کے درمیان زیادہ x not equal to 3 by 2 n and n belongs to integer اسی کو آپ set builder notation میں اس طرح لکھتے ہیں کہ domain of 7 by 2 co tangent 2 pi x by 3 وہ تمام ریال نمبر ہیں لیکن اس میں سے minus کریں گے x such that x x is equal to 3 by 2 n یہ پڑھ نہیں کر سکتے n belongs to z range for all t belongs to domain of cotangent 2 cotangent t اگر t domain of cotangent t سے belong کرتا ہے تو اس کا range کیا ہوگا cotangent کا cotangent کا range ہمارے پاس minus infinity اور infinity کے درمیان ہے minus infinity cotangent t or or less than infinity or less than infinity if لیکن t ہمارے پاس یہ ہے 2 pi by 3 x then minus infinity cotangent t کی جگہ پڑھ کریں گے 2 pi by 3 x and less than infinity لیکن ہمارے پاس تو 7 by 2 بھی ہے تو پوری تو پوری inequality کو 7 by 2 سے multiply کریں گے multiply by 7 by 2 minus infinity کو 7 by 2 سے multiply کریں گے تو یہ infinity آئی گا greater than اب cotangent 2 pi x by 3 کے ساتھ بھی 7 by 2 multiply کریں گے اور یہاں پہ بھی 7 by 2 multiply کرنے سے فرق نہیں پڑتا تو اس کا range بھی minus infinity سے infinity کے درمیان ہیں in the range of 7 by 2 cotangent 2 pi x by 3 یہ تمام ریال نمبر پیریاد ہے تو پیریاد of 7 by 2 cotangent 2 pi x by 3 equal ہوگا period of function function کیا ہے f x f x یہاں پہ cotangent x ہے اور divided by k تو cotangent x کا period ہے pi divided by k ہمارے پاس ہے 2 pi by 3 2 pi by 3 تو pi pi کے ساتھ cancel 1 by 2 by 3 اس کو اوپر لیں تو 1 multiply 3 by 2 so اس کا period آئے گا 3 by 2 where k is equal to کیا تھا 2 pi by 3 6 secant 2 x اس کا domain find کر hai domain of secant t domain of secant t وہ کیا hai between minus infinity and infinity لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ t not equal to 2 n plus 1 pi by 2 and کیا چیز ہے وہ integer if اب t تو ہمارے پاس 2 x ہے اگر t 2 x ہو تو پھر domain کیا ہو کا domain of secant 2 x to minus infinity t کی جگہ 2x put کریں گے up to infinity اور یہاں پہ بھی t کی جگہ 2x is not equal to 2n plus 1 n by 2 لیکن ہمیں export کرنا ہوتا ہے تو divide by 2 2 ہٹا دیں تو minus infinity کو 2 پہ divide کریں گے تو minus infinity ہی آئے گا 2x کو 2 پہ divide کریں گے تو 2 اور 2 cancel x اور یہاں پہ infinity کیونکہ infinity کو 2 پہ divide کریں تو infinity آئے گا اس 2x کو 2 پہ divide کریں گے تو x not equal to 2 n plus 1 pi by 2 اور یہ 2 بھی اس کے ساتھ divide ہوگا تو x not equal to 2 n plus 1 pi 2 2 is 4 pi by 4 یہاں پہ x ہم put کرتے اس وجہ سے secant 2x اور 6 secant 2x اس کا domain سیم رہے گا یہ 6 domain پہ فرق نہیں ڈال دا domain of 6 secant 2x is also یہ ہی ہے minus infinity greater than x less than infinity x not equal to 2 n plus 1 n by 4 اس ہی کو ہم set set builder notation میں اس طرح لکھتے ہیں کہ domain 6 secant 2x تمام real number ہے minus لیکن یہ والی value شامل نہیں ہے x such that x is equal to 2n plus 1 pi by 4 or n is equal to z یہ تمام value x کی is real سے minus کریں گے تو باقی تمام real number is domain ہے اب range secant t is less than equal to minus 1 لیکن یہاں پہ t کی چگہ ہم نے 2x put کرنا ہے so secant 2x is greater than equal to 1 اور secant 2x is less than equal to minus 1 لیکن یہاں پہ تیس کے ساتھ 6 بھی ہے تو آپ 6 کو ملٹیپلائی کریں گے inequality کے دون ہوسائے 6 secant 2x is greater than equal to 1 کے ساتھ 6 ملٹیپلائی کر لیں گے اور یہاں پہ بھی 6 secant 2x اور minus 1 کے ساتھ بھی 6 کو ملٹیپلائی کر لیں گے تو 6 secant 2x کے کا جو range ہے وہ 6 یا 6 سے بڑی value آئے گی یا minus 6 اور minus 6 سے چھوٹی value آئے گی 6 اور minus 6 کے درمیان والی value نہیں آئے گی تو اس کا جو range ہوگا range of 6 secant 2x وہ تمام real numbers ہیں minus لیکن اس میں minus 6 اور 6 کے درمیان والی value شامل نہیں ہے یہ چھوٹا parenthesis کا مطلب ہے کہ minus 6 اور 6 اس کے بیچ میں جو value تھے وہ شامل نہیں ہے اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں range of 6 secant 2x وہ تمام real numbers ہیں لیکن اس میں سے ہم minus کریں گے y کی وہ والی value کیونکہ range y ہوتا ہے such that minus 6 y is greater than equal to minus 6 and less than equal to 6 اور y کیا چیز ہے یہ تمام real number تو اس میں سے minus 6 اور 6 کے درمیان جو values ہیں وہ real number سے minus کریں گے یہ اور یہ ایک ہی بات ہے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے اور اس طرح بھی لکھ سکتے اب اس کا period find کرنا ہے تو period of 6 secant 2 x وہ equal ہوگا period of secant x divided by k تو secant x کا period ہمارے پاس 2 pi ہے اور k ہمارے پاس یہ 2 ہے یہ 2 اور 2 cancel تو pi where k کی value ہمارے پاس 2 ہے جو ہم نے یہاں پہ پٹ کی ہے part 7 میں اب ہمیں 1 minus 1 by 4 tangent x کا domain find کرنا we know that domain of tangent t is domain of tangent t minus infinity to infinity t is not equal to 2 n plus 1 n by 2 where n is belongs to integers so tangent t ka joh domain ho ga wo ho ga minus infinity or infinity ke dhamyan 1 lekin lekin is t equal t n ho na chai y 2 n plus 1 pi by 2 k n belongs to integers if t is equal to x n plus 1 n by 2 n belongs to integer minus 1 by 4 say is domain to fark nai pard ta tangent x or minus 1 by 4 tangent x ka domain same رہے گا کیونکہ ہم نے x میں value put دی ہوتی ہے x کی جگہ ہم نے value put دی domain of minus 1 by 4 tangent x is also minus infinity x between between minus infinity and positive infinity x is not equal to 2 n plus 1 pi by 2 is ko istar abhi ham licks sakte ki domain of minus 1 by 4 tangent x یہ تمام real numbers ہیں لیکن اس میں x کی یہ values minus کریں گے minus x such that x is equal to 2n plus 1 pi by 2 and n belongs to integers x abh hem ne range find karna hai to since for all t belongs to domain of tangent t t اگر t کیا ہے وہ domain of tangent t ہے یعنی یہاں پہ ہم value put کرتے ہیں وہ domain ہوتا ہے t belongs to domain of tangent t range کیا ہوگا range ہمارے پاس tangent minus infinity سے infinity minus infinity tangent t less than infinity لیکن t ہمارے پاس x ہے so if t is equal to x then hence ہمارے پاس range آ جائے گا minus infinity tangent x or less than infinity لیکن یہاں پہ ہمارے پاس minus 1 by 4 بھی ہے تو اس whole inequality کو multiply by minus 1 by 4 یہ یاد رکھیں جب آپ کسی inequality کو minus سے multiply کرتے تو اس کی direction change ہو جاتی ہے جس طرح کہ 2 ہے اور less greater than 1 ہے تو اگر آپ اس کو minus سے multiply کرو گے تو minus 2 greater than minus 1 نہیں ہوگا minus 2 minus 1 سے چھوٹی value ہے تو یہ change ہو جاتا ہے یہ جو sign جس کی direction change ہو جاتی ہے کیونکہ اب یہ value چھوٹی ہے اور یہ value value پڑی ہے تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم اس inequality کو minus 1 by 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ plus ہو جائے گا اور والی value minus ہو جائے گی اور اس کا direction ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس positive ہو جائے گا اور یہ sign اس طرح ہو جائے گا minus 1 by 4 یہاں پہ بھی minus 1 by 4 multiply ہو گا اور یہ اس side جائے یہ minus ہے تو یہ plus ہو جائے گا اور یہ plus ہے تو یہ minus اب ہم اس کی ترتیب اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ minus infinity less than minus 1 by 4 tangent x and less than infinity صرف میں نے اس کی ترتیب بدلی یہ والی ویلو یہاں پہ رکھی ہے اور یہ والی ویلو وہاں پہ اس میں اور اس میں فرق نہیں ہے بس صرف آپ کے سمجھانے کے لئے آسان طریقے سے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑتا نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا minus infinity اور minus 1 by 4 tangent x یہ minus infinity سے greater ہے یہاں پہ بھی ہے minus infinity سے یہ والی ویلیو greater than ہے اور یہ minus 1 by 4 tangent x اس سے less ہے infinity سے دیکھیں یہاں پہ بھی یہ والی ویلیو اس سے less ہے تو صرف ترطیب change ہوئی ہے اس inequality اور اس inequality میں کوئی فرق ہے اب ہم نے period find کرنا ہے تو period of f of k x is equal to period of f of x divided by k اب یہاں پہ ہمارے پاس جو function ہے وہ ہے minus 1 by 4 tangent x period of minus 1 by 4 tangent x تو period of tangent x period of f of x یعنی function ہمارے پاس tangent x ہے تو یہاں پہ tangent x ہے اور k period of tangent x pi ہے ٹھیک ہے tangent x period pi ہے divided by k کی وید یہاں پہ دیکھیں k یہاں پہ 1 ہے تو یہاں پہ 1 put کر لیں course domain of cosecant t is دیکھیں cosecant t کا domain minus infinity اور infinity کے درمیان ہے لیکن t کی value n theta کی equal نہیں ہوگی from minus infinity to infinity یعنی اس کے درمیان ہوگا اور t یہ جو t ہے یہ equal نہیں ہوگا and pi کے n کیا چیز ہے balance to integers ہے لیکن یہاں پہ if t is equal to x then domain of cosecant x is x سے replace کر لیں گے اور x اب یہاں پہ بھی t کی جگہ x x is not equal to n pi and belongs to z لیکن یہاں پہ one by two بھی ہے لیکن اس one by two سے اس کے domain پہ فرق نہیں پڑے گا ہم نے یہاں value put domain of one by two cosecant x is also between minus infinity and infinity and x is not equal to n pi n belongs to z set builder notation میں اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں کہ domain of one by two cosecant x is equal to تمام real numbers ہیں لیکن اس میں سے minus کریں گے یہ وائلی x کی value x such that x is equal to n pi یہ وائلی ویلیو پھر نہیں کرنی تو اس equation کے مطابق ہے and n belongs to z cosecant کا range greater than equal to 1 اور cosecant 3 is less than equal to minus 1 یہ اس کا range ہے تو ہم کہیں گے for all t belongs to domain of cosecant t تو range ہونا چاہیے cosecant t کی value greater than equal to 1 اور cosecant t is less than equal to minus 1 لیکن یہاں پہ t کی جگہ ہم نے export کرنا ہے if t is equal to x then cosecant x is greater than equal to 1 اور cosecant x is less than equal to minus 1 لیکن یہاں پہ one by two بھی ہے تو ہم دونوں دونوں inequality کے ساتھ 1 by 2 multiply کریں گے 1 by 2 cosecant x is greater than equal to یہاں پہ بھی 1 کے ساتھ بھی 1 by 2 multiply کریں گے 1 by 2 cosecant x is less than equal to minus 1 by 2 تو range ہمارے پاس range of 1 by 2 cosecant x یہ ہمارے پاس تمام real number ہیں one by 2 کے equal یا اس سے بڑا اور minus 1 by 2 سے چھوٹے یا اس کے equal لیکن minus 1 by 2 اور 1 by 2 کے درمیان جو values ہیں وہ range میں شامل نہیں ہیں لیکن لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو 1 by 2 کو cosecant x کا جو range ہے وہ 1 by 2 ہے یا اس سے بڑی value آئی گی اور minus 1 by 2 سے چھوٹی یا اس کے equal تو minus 1 by 2 اور 1 by 2 کے درمیان جو values آئیں گی وہ range میں شامل نہیں ہوں اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں set builder notation میں range of 1 by 2 cosecant x میں تمام real numbers ہیں minus لیکن کیونکہ یہ جو ہمیں ملتا ہے یہ اصل میں y کی value ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ y کی value minus کریں گے کون سے والی values کو جو minus 1 by 2 اور 1 by 2 کے درمیان ہے اور یہ y کیا چیز ہے یہ real number اب اس function کا period find کرنا ہے یہ ہمارے پاس فارمولا ہے کہ period of f of kx یہ equal ہوتا ہے period of f of x divided by k اب یہاں پہ f of kx کی جگہ یہ ہے function period of 1 by 2 cosecant x تو period f of x اب f of x function کیا ہے کہ cosecant تو آپ دیکھو کہ period of cosecant x divided by k اور cosecant x کا period ہمارے پاس 2 pi ہے تو 2 pi اور k یہاں پہ دیکھیں x کے ساتھ 1 ہے تو k کی value 1 تو اس کا 1 by 2 cosecant x کا period آئے گا 2 pi where k is equal to 1 last part ہے part number 9 اس میں ہم نے secant pi by 4 کا domain find کرنا ہے تو domain ہمارے پاس secant کا minus infinity اور infinity کی درمیان ہے اور t کی value اس equation کے مطابق جو آئے گی وہ ہم نے put time کرنا ہے تو we know that domain of secant t is infinity اور minus infinity اور infinity کے درمیان ہے minus infinity اور infinity کے درمیان ہوگی لیکن t کی value not equal to 2n plus 1 pi by 2 اس کے equal نہیں ہوگی اس میں یہ n جو ہے یہ integer ہے لیکن اب یہاں پہ t کی جگہ pi by 4 ہے if t is equal to لیکن یہاں پہ t کی جگہ pi by 4 x ہے if t is equal to pi by 4 x then اب domain کیا ہوگا تو پھر ہم t کی جگہ یہ value put کریں گے domain of secant pi by 4 x is minus infinity greater than t ہمارے پاس آجائے گا pi by 4 x or less than infinity t کی جگہ ہم نے کیا put کرنا ہے pi by pi by 4 x is not equal to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to integer کیونکہ ہمیں تو x put کرنا ہے ہم یہاں پہ x کی value کیا put کریں گے تو اس جگہ سے ہم نے pi by 4 کو ہٹانا ہے ہم ہم inverse یہاں پہ تو pi by 4 کے inverse کے ساتھ یعنی 4 by pi کے ساتھ اس پوری inequality کو multiply کریں گے multiply by 4 by 4 by pi infinity کے ساتھ کچھ بھی multiply ہو جائے یہی infinity رہے گا اس کے ساتھ اس value کے ساتھ جب 4 by pi multiply ہوگا 4 by pi تو 4 4 کے ساتھ ہو pi pi کے ساتھ کینسل تو یہاں پہ صرف x رہ جائے گا اور یہاں پہ بھی ہم نے infinity کے ساتھ 4 by pi multiply کرنا ہے تو infinity infinity یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی ہم نے 4 by pi کے ساتھ یہ pi by 4 x multiply کرنا ہے اور is not equal to اور یہاں پہ بھی multiply کرنا ہے 2n پلس 1 pi by 2 اس کے ساتھ بھی 4 by pi multiply کرنا ہے 4 by pi تو جیکھیں 4 4 کے ساتھ کینسل pi pi کے ساتھ کینسل تو x is not equal to یہاں پہ pi pi کے ساتھ کینسل two ones are two two to the four تو کیا رہ جائے گا 2n پلس 1 اور یہاں پہ 2 رہ جائے گا یہاں پہ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ x not equal to اس کو اس کے ساتھ multiply کرلیں تو 4n پلس 2 ones are two اور n belongs to integers تو اب اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ domain of secant pi by 4 x یہ تمام real number ہم put کر سکتے ہیں minus لیکن یہ والی values put نہیں کریں گے x such that x is equal to 4n plus 2 n belongs to z اس ایکویشن کے مطابق جو x کی وجوائی وہ put نہیں کر سکتے ہیں اب ہم secant pi by 4 x کا range فائم کرتے ہیں تو range secant کا ہمارے پاس ہوتا ہے secant t greater than equal to 1 or secant t less than equal to minus 1 since for all t belongs to domain of secant t range کیا ہوگا range ہمارے پاس secant t is greater than equal to 1 1 or secant t is less than equal to minus 1 لیکن t کی جگہ ہم نے یہ put کرنا ہے pi by 4 x if t is equal to pi by 4 x then secant then secant pi by 4 x is greater than equal to 1 or secant pi by 4 x is less than equal to minus 1 so range so range ہمارے پاس 1 کے equal یا اس سے بڑی value آئے گی اور minus 1 کے equal یا اس سے چھوٹی value آئے گی تو range of secant pi by 4 x یہ تمام real numbers ہیں اس میں لیکن اس میں minus 1 اور 1 کے درمیان جو value ہوں گی وہ نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں 1 یا 1 سے بڑی value اور minus 1 اور minus 1 سے چھوٹی تو یہ 1 ہے اور یہ 1 سے بڑی value ہے یہ minus 1 ہے اور یہ minus 1 سے چھوٹی value یعنی minus 2 minus 3 اس طریقے سے اور 1 2 3 تو یہ بیچواری value رہ جاتی ہے minus 1 اور 1 یہ اس کا range نہیں ہوگا last ہے period تو period ہمارے پاس period of f of k x وہ equal ہوتا ہے period of f of x divided by k لیکن یہاں پہ ہم نے period period of secant pi by 4 x find تو وہ equal ہوگا period of secant x تو یعنی period of f of x کیونکہ secant x ہے تو پھر آپ لکھو گے period of secant x divided by k jadi to period is two pi اور k کی value pi by 4 and pi by 4 بائی فور ہم اوپر لے آئیں گے کیونکہ آپ نے ڈیوائیڈ ہے اس کو ملٹیپلائے میں کنورٹ کرو یا جائے گا فور بائی پائی پائی کے ساتھ کینسل چو فور دا ایڈ سو پیریڈ آف سیکنس پائی بائی فور جو ہے وہ ایڈ ہے ویر اس میں کی ویڈیو ہمارے پر پائی بائی فور تھی اب یہ قویسٹن ٹو ہے کہ اس کے جو فارمولا دا ہے اس کے پروف میں نے لیکچر نمبر ون ٹوئنٹی ایٹ میں کیے ہیں یعنی جو ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ون کا پارٹ ون ہے وہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ یہاں پہ جو فارمولا میں لکھوں گا میں ڈاریک لکھوں گا اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو پھر آپ اس لیکچر کو ضرور دیکھیں گے اس فانکشن کی میکسیمم ویلیو کیا ہو سکتی یعنی جب ہم یہاں پہ تیٹا پٹ کریں گے تو وائی کی سب سے بڑی ویلیو کیا آئے گی اور مینیمم یعنی سب سے چھوٹی ویلیو کیا آئے گی تو ہم وہ فائن کرتے ہیں اس کو آپ نے ایک ایکویشن کے ساتھ کمپیر کرنا ہے وہ ہے اے پلس بی سائن سی تیٹا پلس تی اس میں آپ کو صرف یہ دو ویلیو چاہیے ہوتی ہیں اگر آپ کمپیر کریں تو اے کی ویلیو مائنس ٹو آتا ہے اور بی کی ویلیو ہمارے پاس ون بائی ٹو ہے تو میکسیمم ویلیو کیا ہوگی اس کا فارمولہ ہے دا میکسیمم ویلیو آف وائے اس کو ہم ایم سے شو کرتے ہیں اور وہ ہوتا ہے اے پلس بی ایکسیلوٹ اے کی ویلیو مائنس ٹو ہے پلس بی کی ویلیو ون بائی ٹو ہے اس کا مائنس فور پلس ون سے آتا ہے مائنس ٹری بائی ٹو دا مینیمم ویلیو آف وائے اس کو ہم سمال ایم سے شو کرتے ہیں اور وہ ایکل ہوگا اے مائنس بی ایسیلوٹ اے کی ویلیو ہمارے پاس مائنس ٹو ہے مائنس بی ایسیلوٹ ون بائی ٹو بی ایسیلوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بی کی ویلیو مائنس ہے تو وہ اس ایسیلوٹ کی وجہ سے پاس اٹھل ہو جائے ہیں اس کا ایسیلوٹ ہم آئے گا ٹو اوپر آ جائے گا ٹو ٹو دا فور مائنس فور مائنس ون is ایکل ٹو مائنس مائنس فور مائنس ون مائنس فائف بائی ٹو تو مائنس ٹری بائی ٹو میکسیمم ویلیو آتی ہے اور مائنس فائف بائی ٹو مینیمم مائنس میں جو بڑی ویلیو ہوگی وہ چھوٹی ہوتی ہے یہ ویلیو بڑی ہے کیونکہ یہ مائنس میں ہے اور چھوٹی ہے تو تری بائی ٹو اگر مائنس میں ہے تو وہ بڑا سمجھا جائے گا اگرچہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فائف بائی ٹو بڑی ویلیو ہے لیکن اس کے ساتھ مائنس ہے اس وجہ سے یہ تری مائنس تری بائی ٹو سے چھوٹی ویلیو ہے پارٹ ٹو میں اب ہمیں یہ ایکویشن گیون ہے اس کو بھی ہم کمپیار کر لیں گے تو دیکھیں اے کی ویلیو ہمارے پاس فائف اور بی مائنس فور ہے بی ایکول ٹو مائنس فور تو میکسیمم ویلیو آف وہ ہمارے پاس کیپیٹل ایم کی ایکول ہوتا ہے وائی فنکشن کی میکسیمم ویلیو اے ہمارے پاس فائف ہے پلس بی مائنس فور ہے لیکن اس کے ساتھ ایبسلوٹ بھی ہے جس کی وجہ سے فور یہ مائنس ایبسلوٹ کی وجہ سے پلس ہو جائے گا تو فور پلس فائف اس نائن اب منیمم ویلیو تو اے ہمارے پاس فائف ہے مائنس اور بی ایبسلوٹ مائنس فور ہے تو فائف مائنس مائنس فور ایبسلوٹ یہ پازیٹیو ہو جائے گی یعنی پازیٹیو فور فائف مائنس فور سے ون آتا ہے تو میکسیمم ویلیو نائن ہے اور منیمم ویلیو ون ہے پارٹ نمبر تھری میں ہمیں ون بائی یعنی یہ فنکشن ریسی پروکل میں ہے تو پہلے ہم اس کو بغیر ون بائی کے اس کا میکسیمم اور منیمم فائن کارتا ہے اس کو ہم وائی پرائم پلی لیتے ہیں وائی پرائم اس فنکشن کا ورسی ویلیوfikل ہے یعنی 1 بائی نائنٹین مائنس 10 سائن 3 تیٹا مائنس 45 کو میں رکھ دوں گا نائنٹین مائنس 10 سائن 3 تیٹا مائنس 45 پہلے یہ ون بائی میں ہٹا دیتا ہوں پہلے یہ سمپل اس فنکشن کا میکسیمم اور منیمم فائن کارتا ہوں اس کو بھی اگر آپ این ایکویشن سے کمپیر کریں تو یہ ہمارے پاس اے ہمارے پاس نائنٹین ہے اور بی ہمارے پاس مائنس ٹین ہے تو میکسیمم آف وائی پرائیم اس وائی پرائیم کا میکسیمم کیا ہوگا ایم ایس ایکل ٹو اے پلس بی ایبسلوٹ اے نائنٹین پلس بی ایبسلوٹیز مائنس ٹین نائنٹین پلس مائنس ٹین ایبسلوٹ کی وجہ سے پلس ٹین ہو جائے گا یا جائے گا ٹونٹی نائنٹ تو ایم ہمارے پاس آگے ٹونٹی نائنٹ اور اس فنکشن کا منیمم منیمم آف وائی پرائیم اس ایکل ٹو سمال ایم یا جائے گا اے مائنس بی ایبسلوٹ تو اے نائنٹین ہے مائنس بی ایبسلوٹ ہے مائنس ٹین تو یہ آجائے گا نائنٹین مائنس اور یہ مائنس ٹین ایبسلوٹ ٹین آجائے گا تو یہ آجائے گا نائنٹ اب ہم نے اس فنکشن کا میکسیمم اور منیمم فائیم کرنا ہے لیکن یہ فنکشن ڈیوائیڈ میں ہے ہم نے جب اس فنکشن کا یہ ڈیوائیڈ والا پورشن ہٹا کے یہ والی ویلیو دی تو اس فنکشن کا میکسیمم ٹونٹی نائن آتا ہے اور منیمم نائنٹین آتا ہے لیکن جو ریسی پروکل ہے اس میں کیا ہوگا جو بڑی ویلیو ہوگی وہ چھوٹی ہو جائے گی اور جو چھوٹی ویلیو ہے وہ بڑی ہو جائے گی یعنی یہ ٹونٹی نائن کیا ہے یہ اس وائی پرائیم کا میکسیمم ہے لیکن یہ اس وائی کا منیمم بن جائے گا کیونکہ وائی جو ہے وہ وین بائی میں ہمارے پاس موجود ہیں تو میکسیمم آف وائی فنکشن اس کو ہم ایم پرائیم سے شروع کریں گے اور وہ ون بائی ایم کے ایکل ہوگا اور ون بائی ایم کیا ہے نائن ہے اور منیمم آف یہ وائی پرائیم ہے وائی پرائیم تو منیمم آف وائی پرائیم جو ہوگا یہ وائی کا جو میکسیمم ہے وہ ہوگا ون بائی ایم تو اس کو آپ پرائیم لکھیں منیمم آف وائی پرائیم ہوگا ایم پرائیم اور ون بائی ایم ہمارے پاس کیا ہے ٹونٹی نائن انہی سیری سی بات ہے کہ ون بائی نائن اثر میں بڑی ویلیو ہے اور ون بائی ٹونٹی نائن یہ چھوٹی ویلیو ہے کیونکہ ڈیوائیڈ میں جتنی ویلیو بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوگی تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس فنکشن کا جس میں ون بائی شامل نہیں ہے ہم نے اس کا میکسیمم اور منیمم فائیل کیا میکسیمم اس وائی پرائیم کا میکسیمم اس وائی کا منیمم ہے اور اس وائی پرائیم کا منیمم یہ اس وائی کا میکسیمم ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو فائن کریں گے پارٹ فور میں بھی وائی فنکشن ون بائی فور کاسٹو پائی تیٹا لکھا ہے تو پہلے ہم ون بائی کو ہٹا دیتے ہیں یہ تین سمپل فنکشن لے لیتے ہیں فور کاسٹو پائی تیٹا اس کا میکسیمم اور منیمم فائن کرتے ہیں تو آپ اس فنکشن کو کمپیر کریں اس فنکشن کے ساتھ جو جرنل فنکشن ہے کہ وائی پرائیم اس ایکل ٹو ای پلس بی کاسٹو پائی تیٹا اب یہاں پہ ای ہمارے پاس نہیں ہے یہاں پہ پلس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ای زیرو ہے اور بی ہمارے پاس فور ہے اب اس کا میکسیمم میکسیمم آف وائی پرائیم تو وہ آ جائے گا ایم اس ایکل ٹو ای پلس بی ایپسلوٹ اے کی ویلیو زیرو ہے اور بی ایپسلوٹ فور ہے تو اس سے آتا ہے فور میکسیمم ہمارے پاس فور ہے وائی پرائیم کا اور منیمم آف وائی پرائیم تو منیمم کو سمائل ایم سے شو کرتے ہیں وہ ایکل ہوگا اے مائنس بی ایپسلوٹ اے ہمارے پاس ہے زیرو مائنس بی ایپسلوٹ فور تو اس سے آتا ہے مائنس فور اب ہم نے اس کا میکسیمم اور منیمم فائیم کرنا ہے میکسیمم آف وائی اب یہاں پہ پارٹ نمبر 3 سے تھوڑا سا ڈیفرن ہے کیونکہ یہاں پہ ایم جو ہے ایم گریٹر دن زیرو ہے پازیٹیو ہے اور یہ سمال ایم جو ہے یہ لیس دن زیرو ہے یعنی یہ والی ویلیو بڑی ویلیو ہے اور یہ والی ویلیو چھوٹی ہے یہ والی ویلیو مائنس میں آ رہی ہے مائنس میں تو مائنس میں جو رسی پروکل ویلیو ہوگی وہ اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہے تو جب آپ اس طرح کی سیچویشن ہو میکسیمم ویلیو گریٹر دن زیرو ہو اور منیمم ویلیو لیس دن زیرو ہو تو پھر میکسیمم آف وائی اس فنکشن کا میکسیمم فائنڈ کرنے کے لیے یعنی ایم پرائیم وہ ون بائی ایم یعنی کیپیٹل ایم ہی ہوگا اس سے پہلے والے میں ایم پرائیم میں نے ون بائی سمال ایم لکھا تھا اور چھوٹا ایم پرائیم جو تھا یعنی وہ سمال ایم پرائیم وہ میں نے ون بائی کیپیٹل ایم لکھا تھا لیکن یہاں پہ سیچویشن چینج ہو گئی ہے تو ایم پرائیم ون بائی فور اور منیمم آف وائی تو وہ ہمارے پاس ہوگا سمال ایم اس کو پر پرائیم لگا دیں وہ ہوگا ون بائی ایم اور ون بائی ایم کیا ہے ون بائی مائنس فور تو یہاں پہ دیکھیں یہ ون بائی فور بڑی ویلی ہے اور مائنس ون بائی فور یہ چھوٹی ویلی ہے اس وجہ سے یہ اس کا میکسیمم ہے اور یہ اس کا منیمم ہے تو اس پوائنٹ کو یاد رکھیں اگر میکسیمم ویلی پازیٹیو ہے گریٹر دن زیرو کا مطلب ہے اور منیمم ویلیو مائنس فور ہے لیس دن زیرو ہے تو پھر اس فنکشن کا جو اس فور کاسٹو پائی تیتا کا ریسی پروکل ہے اس کا میکسیمم وہ جو پازیٹیو ویلیو ہے کیپیٹل ایم اس کا ون بائی لکھیں گے دیکھیں ون بائی ایم اور یہ جو منیمم آف وائی پرائیم ہے اس کا ریسی پروکل ہمارے پاس منیمم آف وائی آئے گا رکھیں ون بائی ایم تو یہ ہمارا تو یہ ہماری ایکسرسائز ٹوائل پوائنٹ ون کمپلیٹ ہوتی ہے اس سے پہلے جو میں نے لیکچر دیا ہے جو لیکچر نمبر ون ٹوائی ایتھ ہے ایکسرسائز ٹوائل پوائنٹ ون پارٹ ون اس کا ٹائٹل ہے تو وہ ضرور دیکھیں گے کیونکہ اس میں میں نے یہ تمام چیزیں روف کی ہیں کہ یہ میکسیمم کا فارمولا کس طرح آیا ہے یہ مینیمم کس طرح آیا ہے پیریڈز کس طرح ٹو پائے اور پائے ہوتا ہے ٹریکنومیٹرک فانکشنز کے اور یہ جو ہمارے پاس جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس میں یہ ڈومین اور رینج یہ کس طرح ہیں تو آپ نے وہ ضرور دیکھنا ہے موسیقی موسیقی